بسم اللہ الرحمنہ میں ہوں عرسلان احمد فراہم ایچ ٹی اور آج کے کمیمکشنل کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ویولیند ڈیویزن ملٹی پلیکسنگ ویولیند ڈیویزن ملٹی پلیکسنگ اناللوگ ملٹی پلیکسنگ کی تیکنک کی ٹائپ ہے ایف ڈی ایم فریقنسی ڈیویزن ملٹی پلیکسنگ بھی ایک اناللوگ ملٹی پلیکسنگ کی ٹائپ ہے لیکن fdm جو use ہوتی ہے وہ electrical signals کے لئے use ہوتی ہے اور wavelength division multiplexing optical signals کے لئے use ہوتی ہے frequency division multiplexing میں ہم جو characteristics use کر رہے تھے وہ frequency use کر رہے تھے wavelength میں جو characteristics use کریں گے وہ wavelength use کریں گے friends آپ کو پتا ہے کہ light signal جو ہوتا ہے وہ combination ہوتا ہے multi lights کا اور ہر light کی الگ الگ wavelength ہوتی ہے مثال کے طور پر پرزم آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم wide light لاتے ہیں تو output میں ہمیں کئی lights مجھتی ہیں تو ہر light کا الگ الگ wavelength ہوتا ہے وہ ہی ہم technique use کر کے receiver پر ہم signal identification کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک diagram بنایا ہے یہاں پر میں نے transmitter میں signals دیئے ہیں جن کی الگ الگ wavelength ہے یہاں سے آپ کو نظر آگا ہر ایک signals کی الگ الگ wavelength ہے پھر ہم ان کو multiplexing کرتے ہیں اور ایک single common channel پر سارے wavelength بہتتے ہیں اور demultiplexing rate receiver site demultiplexing use کر کے الگ الگ destination پر پہنچانتے ہیں یہ technique ہو گئی wavelength division multiplexing جو ایک analog technique ہے شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے